آت میں اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانیا تو ایک زندہ لاش بن کر رہ چکی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی اپنی مرضی سے اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت ایک نوکرانی کے برابر ہے جبکہ رانیا کی ساس ہے کہ پہلے کس میں بھی زیادہ جوان ہو چکی ہے جتنا ظلم وہ رانیا پر کر رہے ہیں جب وہ سارا ظلم ان کی اپنی بیٹی سنہ پر ہوگا تب ان کو پتا چلے گا کہ کیسے دوسروں کی بیٹیوں کو زلیل کرتے ہیں اب رانیا چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی اسے خود کی تو فکر نہیں فکر ہے تو صرف وہ صرف اپنی ماں کی ہو سکتا ہے کہ اسی سطح میں اس کی ماں بھی چل بسے جس کے بعد رانیا کو احساس ہو تب وہ اپنے لیے سٹینڈ لے اور پھر حمزہ کی مدد سے وہ دانش سے جان چھڑوا ہی لے اور حمزہ تو دانش کو اتنی سانی سے معاف نہیں کرے گا جب اسے پتا چلے گا اس نے رانیا پر کتنے ظلم کیے ہیں دانش کو جیل تک پہنچا دے گا اور ادھر سنہ کو وہ ٹھکرائے گا تو سنہ تو پاگل ہی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ سوسائیڈ ہی کر لے تب سنہ کی ماں کی اکل ٹھکانے آئے گی اگر اسے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہوتی تو آئیے سب کچھ نہ بھگتنا پڑتا مزید روم ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ نازمی شیئر کیجئے گا